میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری طور پر مصول ہو السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں تھوڑا سا لیٹ اٹھی ہوں اور لیٹ اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہو رہی تھی اور اس وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اور آج جمعے کا روز ہے اور ابھی میں دیکھتی ہوں گھر کیا کچھ کام کرنے والا ہے تو وہ کروں گی نماز پروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ڈیلی روٹین سے بھی میں اپ ڈیٹ رکھتی رہوں گی تو میرے بلوگ کو پورا دیکھئے گا چلے چلتے ہیں آج کے بلوگ کی طرح اور یہ صبح مورننگ ہے اور مورننگ میں سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنا فیس واش کرتے ہیں اور فیس واش میں کرتی ہوں پانس کے یہ ملک فیس واش کے ساتھ اس کا ریزلٹ زبردست ہے امیزنگ ریزلٹ ہے اس فیس واش کے اور آپ سب لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں جن کی سکن سپیشلی طور پر ڈرائ ہے وہ اس فیس واش کو لازمین یوز کی جوئے گا آئلی سکن کا مجھے نہیں معلوم میری سکن جو ہے وہ ڈرائ ہے تو اس وجہ سے میری سکن پر اس نے کافی اچھا جو ہے وہ اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہے بہت زبردست ہے فیس واش تو آپ سب لوگ بھی اسے یوز کر سکنے ہیں اور یہ جی سامنے والے بیٹ کی بیٹ شیٹ میں نے بچھا دی ہے اچھا میں آپ سب لوگ کو یہ بتاؤں کہ یہ والی بیٹ شیٹ جو ویلوٹی بیٹ شیٹ ہوتی ہے یہ جو ہے وہ سردیوں کے لیے بہت یوزفل ہے اور آپ سب لوگ جو ہے سردیوں میں یہ بہت اچھی رہتی ہے اور بہت زبردست رہتی ہے یہ سردیوں کے سیزن کے لیے گرمیوں میں تو آپ اسے یوز نہیں کر سکتے ظاہر ہے گرمیوں میں تو آپ کوٹن سٹف ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن سردیوں کے لیے یہ بیسٹ ہے ویلوٹی بیٹ شیٹ اور یہ جو ہے دوپہر کا ٹائم اور جمعہ کا ہی دن ہے اور باہر کا بھال دیکھیں چیزیں بکھری پڑی ہیں اور پھر انہوں میں ساف کروں گی اور لائف بلوگنگ میں اسی طرح ہوتا ہے کیمرہ جو ہے آپ کو ساف کرنا پڑتا ہے بار بار تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز بلر نہ آئے سو یہاں پر میں نے کچن نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا اور مجھے گھر ساف ستھرا اتنا پسند ہے جس کی کوئی حد نہیں اور ہر کسی کو ہی ساف جو ہے وہ گھر بہت پسند ہوگا اور آپ سب لوگ بتائیے گا کہ اگر ہم گھر کو ساف رکھتے ہیں تو ہمیں خود بھی ایک سکون ملتا ہے اور یہ جکل جمعہ کا روز تھا اور میں نماز عطا کر رہی تھی اور نماز تو بہت زیادہ ضروری ہے اور کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو میں جج نہیں کر رہی لیکن جمعہ کی نماز ادا کر لی رہی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمعہ کی نماز کی طرح ہمیں ہر روز کی نماز کو اسی طریقے سے اور اسی شوق سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ نماز ہمیں اللہ سے خریب کرتی ہے اور یہاں پر میری موسٹ فیورٹ ڈش ڈال چاول بنے تھے جو مجھے اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہیں اگر میرے سامنے آپ کورما آپ کڑاہی آپ بریانی آپ کچھ بھی لاکر رکھ دیں لیکن ساتھ ایک ڈش ڈال چاول کی رکھتے ہیں تو میں لازمان ڈال چاول کی ڈش کو ہی چوس کروں گی اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں اور یہ میری شروع سے یادت ہے بچپن سے یادت ہے کہ میں چھو ہوں وہ الگ سے بھی ڈال کو کھاتی ہوں میں چمچ کے ساتھ ڈال کھانے کا ایک الگی مسہ ایک الگی لطف آتا ہے اور میں بہت شوق سے کھاتی ہوں آپ سب لوگ بتائے گا کہ آپ سب لوگوں میں سی بھی کون لوگ ہیں جنہیں ڈال اس طرح سے چاولوں کے بغیر کھانا بہت پسند ہے بیسے مجھے سالن کھانا پسند نہیں ہے ایسے لیکن ڈال میں ضرور کھاتی ہوں آج ہے جی ہفتے کا روز اور ابھی میں نے شاور لیا تھا اور میں تھوڑی سی فریش ہو گئی ہوں بلکہ بہت زیادہ فریش ہو گئی ہوں نہ آکے تو انسان بیسے ہی بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا چلے اپنے ویلوگ کا آغاز کر لیا جائے اور آپ سے کچھ بات چیت کر لی جائے سو دیکھتے ہیں آگے مزید کیا کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر دیوں اور جہاں پر جی میں ویلوگ شوٹ کر رہی تھی اور پیچھے سے کچھ ایسا ہوا جو آپ کو ابھی پیچھے دکھائی دے گا بلکل میرا بھائی آ گیا تھا سو مجھے ویڈیو بند کرنا پڑی سو یہ ہے جی میں اپنے لیے جا رہی ہوں جوس لینے جی ہاں جوس میرا موسٹ فیورٹ ابھی دیکھئے گا فریش میں سے جوس نکلے گا اور میں بچپن سے ہی مازا کا جوس پیتی ہوں مازا کا جوس بہت پسند ہے ویسے تو نیسلے کا جوس اور ان کی کوالیجی بھی بہت اچھی ہوتے لیکن پتہ نہیں آپ کو مجھے مازا کا جوس بہت اچھا لگتا ہے میں بچپن سے بہت زیادہ پیتی ہوں ابھی بھی میں مازا کا جوس ہی پیتی ہوں اور یہ ہے جی روز ووٹر بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی اچھا ہے ہمارے سکن کے لیے آپ لوگ بھی سے لازپن یوز کیجئے گا جن لوگوں کو ایکنی کی پرابلم ہے جن لوگوں کو ڈرائی ریس کی پرابلم ہے وہ اس کو لازپن یوز کیجئے دن میں دو سے تین مرتبہ اپنے فیس پر اس کا شاور کیجئے بہت زبردست ہے جب بھی آپ فیس واش کیجئے روز ووٹر کو ضرور جو ہے اس کا شاور اپنے موہ پر کیجئے کب بہت ہی آپ لوگ فریش محسوس کریں گے بہت ہی زیادہ آپ کی سکن فریش فریش اور گلوئنگ ہو جائے گی تو آپ لوگ بھی روز ووٹر لازپن یوز کیجئے بہت اچھا ہے گے ایک تو باہر موسم بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ اور اوپا سے کمال کمال روز ووٹر کمال ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے روز ووٹر آپ سب لوگ بھی لازپن یوز کیجئے بہت اچھا ہے یہ سکن کے لیے زبردست ہے آپ سب لوگ بھی لازپن اسے یوز کیجئے گا سکن فریش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے اچھا میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میں نے تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک میڈیٹیشن سٹارٹ کی تھی اور وہ میڈیٹیشن میں کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ یوزفل ہے میرے لیے مجھے بہت زیادہ انرجیٹک رکھتی ہے بہت زیادہ پوزیٹیویٹی میں مجھے رکھتی ہے بہت زیادہ خوش رکھتی ہے اور پہلے میں ہر بات کو اپنے دل پر لے لیتی تھی چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے دل پر لے لیتی ہر کسی میں ایسی عادتیں موجود ہوتی ہیں ایم شور آپ سب لوگوں میں سے بھی کافی لوگ ہوں گے جو ہر کسی کی بات کو دل پر لے لیتے ہیں لیکن اب میں بالکل بھی نہیں لیتی میں صرف اپنے لیے سوچتی ہوں میں صرف اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود کو خوش رکھیں گے تب ہی ہم دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنی ہوت کی ذات سے مطمئن نہیں ہیں جب ہم خود کو ہی خوش نہیں رکھتے جب ہم خود کا ہی خیال نہیں رکھتے تو دوسروں کو ہم کہاں سے خوش رکھیں گے دوسروں کو ہم کہاں سے ان کا خیال رکھ پائیں گے اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے پیار کیجئے خود کا خیال رکھئے اور سب سے پہلے آپ کی خود کی ذات ہونی چاہیے دنیا داری کو چھوڑ دیجئے کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ہماری کسی بھی بات سے خوش نہیں ہوگی جو ہماری کسی بھی بات پر ہمیں اپریشیٹ نہیں کرے گی دنیا کا کام صرف ایک ہی ہے وہ ہمارے مورال کو ڈاؤن کرنا ہے وہ ہمیں نیگٹیویٹی کی طرف لے کر جانا ہے اس لئے صرف اپنے بارے میں سوچیں اور سب سے بھر کر اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھئے نمبر دو پر خود پر یقین رکھئے خود پر اعتماد رکھئے یہ دو یقین بھی آپ کو زندگی میں آگے بھڑھنے پر جو ہے وہ بہت زیادہ مدد دیں گے بہت زیادہ آپ کو ہمت اور طاقت دیں گے زندگی میں کبھی ہمت مطخاریے گا آگے بھڑھئے اور خود پر یقین رکھئے